بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے فاسألو اہل الذکر انکنتم لا تعلمون پس اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے دریافت کر لو ملتان سے بھائی عبدالمنان صاحب نے سوال پوچھا ہے مفتی صاحب اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو اس پر کفارہ آتا ہے اور کفارے میں ساٹھ گریبوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے وضاحت فرما دیں عبدالمنان جی میرے محترم بھائی یہ بات متلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے اس میں بعض صورتیں روزوں کی ایسی بنتی ہیں جن میں صرف کذا آتی ہے بعض میں کفارہ بھی آتا ہے روزہ اور روزہ دار کی حالت مختلف ہونے کی وجہ سے احکام مختلف ہیں میں ابھی ان کی وضاحت کر دیتا ہوں اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کا ادا روزہ بلا استرار و مجبوری کے کسی ایسی چیز سے توڑا جو دوا یا غزا کے طور پر استعمال ہوتی ہو یا جمع کے ذریعے سے توڑا تو اس شخص پر اس روزے کی کذا بھی آئے گی اور کفارہ بھی آئے گا اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کی کذا رکھی ہوئی تھی یعنی رمضان المبارک میں کچھ روزے رہ گئے تھے وہ عید کے بعد اس نے روزے رکھنا شروع کیے ان میں سے کوئی روزہ دوا یا غزا یا جمع سے توڑ دیا تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا اس پر صرف ایک روزے کی کذا آئے گی اور بلا استرار و مجبوری اگر ایسا کرے گا تو گناہگار بھی ہوگا دوسری صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ادا روزہ تو توڑا گیا ہے بلا استرار و مجبوری توڑا گیا ہے لیکن کسی ایسی چیز سے توڑا ہے کہ جو دوا یا غزا کے طور پر استعمال نہیں ہوتی تھی مثال کے طور پر کسی نے کچھا چاول کھا لیا اب کچھا چاول ہماری غزا نہیں ہے ہم تو چاول پکا کر کھاتے ہیں یا کم از کم ابال کر کھاتے ہیں یا کچھا دال کا دانہ کھا لیا تو کچھا دال بھی ہم نہیں کھاتے ہم اس کو پکا کر کھاتے ہیں یا اس طرح کہ کوئی اور چیز کچھا علو کھا لیا کوئی اور چیز ایسی کھا لی جو دوا یا غزا کے طور پر استعمال نہیں ہوتی تھی رمضان مبارک کا روزہ بھی ادا تھا بلا استرار و مجبوری بھی ایسا کیا تو اس صورت میں اس روزے کی صرف ایک قضاء آئے گی اس پر کفارہ نہیں آئے گا لیکن ایسا بلا استرار و مجبوری کرنے سے بندہ گناہگار ہوگا تیسری صورت یہ ہے کہ کسی نے رمضان مبارک علاوہ کوئی اور واجب یا نفل روزہ تھا وہ توڑ دیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن صرف قضاء آئے گی کفارہ نہیں آئے گا یہاں تک تو بات تھی کہ کس پر کفارہ آئے گا کس پر نہیں آئے گا دوسرا آپ نے لکھا کہ وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے میرے محترم بھائی جس پر کفارہ لازم ہے وہ کفارہ صرف مسکینوں کو کھانا کھلا کر کفارہ دانی ہوگا کفارہ کے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ایک گلام ازاد کریں چونکہ آج کل تو گلام ملتے نہیں میسر نہیں ہے اس لئے گلام والی صورت تو نہیں ہو سکتی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ساٹھ روزے مسلسل رکھے ساٹھ روزے رکھے گا وہ بھی مسلسل رکھے گا اگر درمیان میں کوئی ایک دو روزے چھوٹ گئے تو پھر اثر نو شروع کرے گا ساٹھ روزے رکھنے ہیں مسلسل رکھنے ہیں درمیان میں کسی قسم کا انقطع نہ ہو سوائے عورت کے لئے کہ عورت کفارہ کے روزے رکھ رہی تھی درمیان میں ایام آگئے تو اس عورت میں اس کو معاف ہے چونکہ ایام ہر مہینے میں آنے ہی آنے ہیں یہاں شریعت نے ضرورت دیکھی تو اس کی گنجائش دے دی اس کی اجازت دے دی کہ عورت کے ایام کے زمانہ میں جو روزے گزرے ہیں وہ معاف ہیں ان کی کوئی حرج نہیں وہ جو انکتا آیا ہے جو تسلسل ٹوٹا ہے وہ معاف ہے اور ایام سے پاک ہوتے ہی اگلے دن پھر ضرور روزہ رکھے گی اور پھر اپنے بکیہ روزوں کی تعداد کو پورا کرے گی تو لہٰذا اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اگر کوئی شخص روزہ رکھنا شروع ہوا کفارے کے روزے رکھنا شروع ہوا درمیان میں بیمار ہو گیا اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو یہ بھی اثر نو دوبارہ شروع کرے گا شریعت اس مجبوری کو نہیں دیکھتی کہ بندہ بیمار ہو گیا تھا یہ مجبوری شریعت نے مجبوری نہیں سمجھی لہذا اس کو دوبارہ اثر نو ہی شروع کرنے پڑیں گے اب ہے تیسرا بندہ وہ ہے جو ساٹھ روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے بہت زیادہ بڑا ہو چکا ہے بہت زیادہ لاغر ہے بہت زیادہ کمزور ہے یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ایسے بندے کے لئے حکم ہے یہ ساٹھ مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے یا ساٹھ مسکینوں کو کچھا ناج دے دے فی مسکین صدقہ فطر کے بقدر دے دے تو اس طرح یعنی ساٹھ صدقہ فطر کے بقدر یہ غلہ دے دے یا اس کے پیسے دے دے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا وہ شخص جو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا ایک شخص نے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلایا روزہ رکھنے کی قدرت نہیں تھی پھر اتفاق ایسا ہوا کہ روزہ رکھنے کی قدرت آگئی تو اس کو پھر ساٹھ روزے رکھنے پڑیں گے وہ جو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلایا تھا اس کا الگ سے عجر ملے گا لہذا روزے اس کو کفارے کے رکھنے ہی پڑیں گے اور ساٹھ روزے یہ دوبارہ رکھے گا اب امید ہے کہ بعد ساری سمجھ آگئی ہوگی کفارہ کس پر ہے کس پر نہیں ہے جس پر کفارہ ہے وہ بھی صرف کھانا کھلانا نہیں ہے بلکہ اس کی ترتیب ہے اس ترتیب پر چلے گا تو اس کا کفارہ دا ہوگا اگر اس ترتیب پر نہیں چلے گا تو کفارہ دا نہیں ہوگا وہ کفارہ درست نہیں کہلائے گا ساٹھ روزے